امام صاحب تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ کر سنا پڑے گا اور ہمیں بھی تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں اور سنا پڑنی ہے یعنی سبحانک اللہ امہ پڑنی ہم نے سنا پڑنے کے بعد تین زائد تکبیریں ہوں گی جب امام صاحب علی تکبیر اللہ اکبر کہیں گے تو ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں یعنی ہاتھ دوبارہ باندھنے نہیں بلکہ کھلے چھوڑ دینے ہیں نیچے کی طرف پھر امام صاحب دوسری تکبیر کہے گا آپ نے پھر اسی طرح ہاتھ کانوں تک لے جا کر نیچے چھوڑ دینے ہیں پھر امام صاحب تیسری تکبیر کہیں گے تو پھر آپ نے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لینے ہیں جب تیسری تکبیر ہوگی تو آپ نے ہاتھ چھوڑنے نہیں یعنی ہاتھ کھلے نہیں چھوڑنے اس کے بعد امام صاحب کرت کریں گے یعنی صورت فاتح الحمدللہ حیروہ بالعالمین پڑھنے کے بعد مکمل ہو جائے گی پہلی رکعت مکمل کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لئے اٹھتے ہی امام صاحب کی رت کریں گے یعنی صورت فاتح اور کوئی اور صورت پڑھیں گے اب اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے پھر امام صاحب تین زائد تکبیریں کہیں گے پہلی تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک لے جا کر چھوڑ دینے ہیں دوسری تکبیر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر پھر چھوڑ دینے ہیں نظرین یہاں جو زائد چھے تکبیریں تھیں وہ مکمل ہو جائیں گی اور اس کے بعد جب امام صاحب چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہے گا تو آپ نے بیغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جانا ہے اس سے بعد کی نماز دوسری نمازوں کی طرح پڑھنی ہے یعنی تشحد کے بعد امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر کر نمازوں کمل کر لینی ہے نظرین یہ نماز صرف چھے زائد تکبیروں کے علاوہ بلکل دوسری نمازوں کی طرح ہی ادا کرنی ہے تین تکبیریں پہلی رکعت میں یعنی سنہ سبحانک اللہ امہ کے بعد ہوتی ہیں اور پھر تین تکبیریں دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے ہوتی ہیں نماز کے بعد اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگیں یہ دعا مانگی ہوئی آپ کی کبھی رد نہیں ہوگی نظرین آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ نماز عید الادحا سے پہلے اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں تاکہ لوگ یہ ویڈیو دیکھ کر نماز کیسے ادا کرنی ہے اس کو سے نشین کر لیں ورنہ کافی لوگ زائے تکبیروں کے دوران سجدہ میں یا پھر رکوع میں چلے جاتے ہیں اور نماز صحیح طرح سے ادا نہیں ہو اللہ ہم سب کی جائز حیطیں تمنہیں پوری فرمائے اور اللہ ہم کو نیک عمل کرنے کی قفیق عطا فرمائے آمین سم آمین اور ناظرین اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی مزید اچھے چیو ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں مزید اچھے چینل سبسکرائب مزید اچھے چینل سبسکرائب مقدم ہے مزید اچھے چینل سبسکرائب مجدہ مجدہ ملک م خصوراش مجھے مجھے جدے مجھے 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 سکتا اجتے موسیقی نیت کرنی ہے نیت کرتا ہوں میں دغرقت نماز عید الادہا کی چھ زائد تکبیروں کے ساتھ مو میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے اب امام صاحب تکبیر کہہ کر یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ کر سنا پڑے گا اور ہمیں بھی تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں اور سنا پڑنی ہے یعنی سبحانک اللہ امہ پڑنی ہے ہم نے سنا پڑنے کے بعد تین زائد تکبیریں ہوں گی جب امام صاحب پہلی تکبیر اللہ اکبر کہیں گے تو ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں یعنی ہاتھ دوبارہ باندھنے نہیں بلکہ کھلے چھوڑ دینے ہیں نیچے کی طرف پھر امام صاحب دوسری تکبیر کہے گا آپ نے پھر اسی طرح ہاتھ کانوں تک لے جا کر نیچے چھوڑ دینے ہیں پھر امام صاحب تیسری تکبیر کہیں گے تو پھر آپ نے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لینے ہیں جب تیسری تکبیر ہوگی تو آپ نے ہاتھ چھوڑنے نہیں یعنی ہاتھ کھلے نہیں چھوڑنے اس کے بعد امام صاحب کرت کریں گے یعنی سورت فاتحہ الحمدللہ حیر بالعالمین پڑھنے کے بعد مکمل ہو جائے گی پہلی رکعت مکمل کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لئے اٹھتے ہی امام صاحب قیرت کریں گے یعنی سورت فاتحہ اور کوئی اور سورت پڑھیں گے اب اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے پھر امام صاحب تین زائد تکبیریں کہیں گے پہلی تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک لے جا کر چھوڑ دینے ہیں دوسری تکبیر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر پھر چھوڑ دینے ہیں نظرین یہاں جو زائد چھے تکبیریں تھیں وہ مکمل ہو جائیں گی اور اس کے بعد جب امام صاحب چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہے گا تو آپ نے بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جانا ہے اس سے بعد کی نماز دوسری نمازوں کی طرح پڑھنی ہے یعنی تشحد کے بعد امام صاحب کے ساتھ سلام پھر کر نمازوں کمل کر لینی ہے نظرین یہ نماز صرف چھے زائد تکبیروں کے علاوہ سبحانہ اللہ امہ کے بعد ہوتی ہیں اور پھر تین تکبیریں دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے ہوتی ہیں نماز کے بعد اللہ کے حضور گڑا کر دعا مانگیں یہ دعا مانگی ہوئی آپ کی کبھی رد نہیں ہوگی نظرین آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ نماز عید الادہا سے پہلے اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں تاکہ لوگ یہ ویڈیو دیکھ کر نماز کیسے ادا کرنی ہے اس کو جنشین کر لیں ورنہ کافی لوگ زائد تکبیروں کے دوران سجدہ میں یا پھر رکوع میں چلے جاتے ہیں اور نماز صحیح طرح سے ادا نہیں ہو اللہ ہم سب کی جائز حیطیں تمنا پوری فرمائے اور اللہ ہم کو نیک عمل کرنے تفیق عطا فرمائے آمین سم آمین اور ناظرین اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مربانی مزید اچھے چیز ویڈیوز کو لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں